نمسکر تسان دوستو میرا نام مونو برما سواگت آپ سبی کا ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے بالے ہیں مرگیوں میں ہونے بالے پتلی بیٹھ جا ڈائریہ کے پرویلم کے بارے میں اگر دوستو جے پرویلم آپ کی مرگیوں کو ہو چکی ہے تو آپ اسے گھر پر ہی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا دیسی علاج دیسی فورمولے کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو اس ویڈیو سے آپ کو پوری جنکری ملنی ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو جو گرمی کا سیجن آ رہا ہے اس دوران پتلی بیٹھ کا پرویلم دیکھنے کو ملتا ہے جا پھر برسات کے موسم میں بھی یہ پرویلم دیکھنے کو ملتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گرمی کا سیجن آ رہا ہے جب زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے تو اس دوران لوج موشن جو ڈائریا کا پرویلم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے پیچھے ریجن ہے کہ زیادہ ہیٹ ہونے کے کارن مرگیوں میں ڈائیزیشن کا پرویلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مرگی جو بھی کھانا دانا کھاتی ہے وہ اچھی طرح سے پچھ نہیں پاتا اس کے بعد جو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ برسات کے ٹائم میں بھی مرگیوں میں پرویلم ہوتا ہے اس کے پیچھے ریجن جہیں ہوتا ہے کہ برسات میں جمع پانی اگر مرگی پی لیتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈائریا جہا لوج موشن ہوتا ہے اس کے بعد دوستو تیسرا کارن ہے کہ جو کسان بھائی فری رینج مرگی پارن کرتے ہیں اور وہ اپنی فیڈ کی کوسٹ کو کم کرنے کے چکر میں مارکٹ سے گلہ سڑا کھانا اٹھا لاتے ہیں اور جس سے مرگیوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جس سے ڈائریا جہا لوج موشن ہوتا ہے اور جو پانی ہم مرگیوں کو دیتے ہیں وہ بلکل ساف ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرگی کو فری رینج میں کم چھوڑنے کی کوشش کریں کہ برسات کے موسم میں مرگی کم سے کم باہر جائے تاکہ اس کو زیادہ دکت نہ ہو تو ہمیں دیان رکھنا ہے ان سبی باتوں کا یدی آپ کی مرگی پتلی بیٹ سے بیمار ہو چکی ہے خاص کر کے لال بیٹ کر رہی ہے بیٹ سے کھون آ رہا ہے تو یوں فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ اور کارگر ہے تو اس فارمولے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو حلدی لینا ہے لیکن کچھا حلدی لینا ہے جو دوسرا آپ کو جیرہ پوڈر چاہیے جو جیرہ پوڈر آپ گھر پر بھی تیار کر سکتی ہیں تیسرا آپ کو لینا ہے پتھر چٹا ایک پلانٹ ہوتا ہے جو آم گھروں میں مل جاتا ہے یہ پتہ ہماری مرگیوں میں جو دست لگا ہے اسے ٹھیک کرنے میں سائتہ کرے گا تو دوستو تینوں چیزیں لینے کے بعد آپ کو کچھ ہلدی اور پتھر چٹا کا پیسٹ تیار کرنا ہے تو اس میں سے موجود رس کو اس کو نکال لینا ہے اس کا رس نکالنے کے لیے سوٹی کپڑے کا بجوگ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے نچوڑ کر رس نکال لینا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے دوز کے بارے میں تو سب سے پہلے جو جوز تیار کیا ہے اس میں سے بیس ایمل کچھی ہلدی کا جوس بیس ایمل پتھر چٹا کا جوس لینا ہے جو جیرہ پورٹر کیبل ایک چٹکی لینا ہے تو ان سب کو لے کر آپ کو ایک لٹر پانی میں بلا کر اپنی مرگیوں کو دینا ہے جدی آپ کے پاس جیادہ مرگیاں ہیں اور جیادہ پانی لگتا ہے تو فوربولے کے حساب سے جیادہ پانی میں مکس کر کے آپ اپنی مرگیوں کو دے سکتے ہیں جہاں پھر آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں جدی آپ کی مرگی کم بیمار ہوئی ہیں چار پانچ مرگیاں بیمار ہوئی ہیں تو اس کے دوران آپ اور لے جا جو جوز ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈرائکٹ دے سکتے ہیں جو جوز صبح مرگی کو پانی دیتے ہیں اس میں دینا ہے یہ پورمولا لگاتا اور تین دن استعمال کرنا ہے تو آپ کی مرگی کو جو بیٹ میں کھون دست جا ڈائریا ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جدی ہماری جانکری پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جلور کریں موسیقی